اور اس وقت ہی بڑی خبر سے بولٹین کی شروع دلی کے مکہ بنتری پت سے اروند کے جیوال نے استیفے کا اعلان کر دیا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں دو دن میں سی ایم پت سے استیفہ دے دوں گا عام آدمی پارٹی کاریلے میں اپنے تمام کارکرتاؤں کو سمبودی کر رہے تھے اروند کے جیوال اور سی ایم پت سے دو دنوں میں استیفے کا اعلان کر دیا کہا چناف تک میں کرسی پر نہیں بیٹھوں گا چناف جیتنے کے بعد ہی اب بد کو سنبھالوں گا دو سے تین دن میں ودائق دل کی بیٹھک ہوگی اور دو سے تین دن میں نئے مکہ بنتری کو لے کر بھی فیصلہ ہوگا اسی منٹ سے بڑا اعلان اروند کے جیوال نے یہ بھی کر دیا کہ نہ تو وہ خود اور نہ ہی منیش سی سعودیہ کرسی پر بیٹھیں گے میں اور منیش سی سعودیہ جنتہ کے پاس جائیں گے سی سعودیہ بھی سی ایم نہیں بنیں گے قانون بنا کر میرے کام بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے دو دن کے بعد آج سے دو دن کے بعد میں سی ایم کی کرسی سے استیفہ دینے جا رہا ہوں اور میں تب تک سی ایم کی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک جنتہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے میں جنتہ کے بیچ میں جاؤں گا گلی گلی میں جاؤں گا گھر گھر میں جاؤں گا اور جب تک جنتہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے کہ کیجری والی ماندار ہے تب تک میں سی ایم کی کرسی کے اوپر نہیں بیٹھوں گا آج سے کچھ مہینے بعد چناؤں ہیں ڈلی کے چناؤں ہیں میں جنتہ کو نویدن کرنا چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کیجری والی ماندار ہے میرے پکش میں ووٹ دے دینا اگر آپ کو لگتا ہے کیجری والی گناہ گار ہے میرے کو ووٹ مت دینا آپ اگر مرکو现在 آپ کا ایک ایک ووٹ میری امانداری کا سرٹیفیکٹ ہوگا اگر آپ میرے کو ووٹ دے کے جتاؤ گے اور اگر آپ کہو گے کہ کیجری والی اماندار ہے تو چناؤ کے بعد اس کے بعد جا کے میں سی ایم کی کرسی پہ بیٹھوں گا تب تک میں سی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا فروری میں چناؤ ہیں آج اس منج سے میں مانگ کرتا ہوں کہ یہ چناؤ نومبر میں کرائے جائیں مہارشتر کے ساتھ کرائے جائیں ترنت کرائے جائیں چناؤ اور جب تک آپ کا فیصلہ نہیں آئے گا تب تک میں جمعہ داری نہیں سنبھالوں گا اور میں جب تک چناؤ نہیں ہوتے میں نے جیسے بتایا دو دن کے بعد میں اپنا استیفہ دوں گا جب تک چناؤ نہیں ہوتے تب تک ڈلی کے مقیبندی اروین دکیٹ ریوال کا آپ سن رہے تھے آپ کارکرتاؤں کے بیٹھ سے بڑا اعلان ان کے طرف سے کیا گیا کہ وہ دو دن میں سی ایم کے پتھ سے استیفہ دے دیں گے جنتہ کے بیچ جائیں گے اور جنتہ تیہ کریں گی کہ وہ ایماندار ہیں یا گناہگار وہ اور سسخود یہاں دونوں جائیں گے جنتہ کے بیچ اور دونوں ہی سی ایم کے پتھ پر نہیں بیٹھیں گے جب تک کی چناؤ نہ ہوں اور جنتہ خود انہیں یہ ذمہ داری نہ سوپے میرے تین سے یہ گئی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈلی سے امیت پانڈے رشکیش اور پلوی جا امیت پانڈے دلی کے مکہ بندی پد سے ارویند کیجریوال نے استیفہ کا اعلان کیا ہے دو دن بعد آپچارک طور پر استیفہ دے دیں گے کیا پتا تھا عام آدمی پارٹی کو کہ ایسا ہو جائے گا جب جیل سے باہر نکلیں گے جی بلکل آپ کو بتا دے کہ عام آدمی پارٹی کی اگر نیتاؤں کی اگر ہم بات کرے تو شاید ہی کسی بدہائک پارشد یا کسی نیتا کو آج صبح تک اس کی جانکاری بھی تھی یا بھنک بھی تھی جو آج بارہ بجے جو آج سمبودھن کریں گے کار کرتاؤں کو اس میں استیفہ کی جو بات ہے وہ کر سکتے ہیں صبح صبح تک اس بات کی خبر نہیں تھی لیکن آستے آستے یہ بات چھنکے خاص کر ہمارے سورسز جو ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج کا جو سمبودھن ہے اس میں اربین کیجریوال جو ہے وہ استیفہ دے دیں گے لیکن سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ آخر استیفے کی یہ نوبت آئی کیوں عام آدمی پارٹی اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتی ہے کیونکہ ان کی جو چھبی تھی وہ کٹر ایماندار پارٹی کی چھبی تھی ایسے میں جس طرح سے سراب گھوٹالے کا جو ماملہ سامنے نکل کے آیا تو کہیں نہ کہیں عام آدمی پارٹی کے اس چھبی کو ڈینٹ پہنچی ہے جس کے بعد اربین کیجریوال کو اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو جیل جانا پڑا اور جیل سے نکلنے کے بعد سب سے مہتپون سوال یہی تھا کی آخر کس طرح سے عام آدمی پارٹی جو ہے اپنے اس چھبی کو امید وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایماندار ہوں یا گناہگار یہ فیصلہ دلی کی جنتہ کرے گی اور دلی کی جنتہ کے بھی چپ ہو جائیں گے بیرے اور بھی سی ہوگی امید بنے رہے گا امید بنے رہے گا امید بنے رہے گا